مردان کی تحصیل تخت بھائی میں پڑاؤ کیمپ جلالہ قائم کیا گیا ہے اس کیمپ میں سہولیات کے بارے میں ہمارے نمائندے میاں محمد زمی کی ریپورٹ تیس اپریل سے قائم پڑاؤ کیمپ جلالہ میں چھ ہزار چار سو دو افراد پر مشتمل ایک ہزار چونسٹھ خاندان ریجسٹرڈ ہیں بارہ سو خیموں پر مشتمل امدادی کیمپ میں اپر دیر کے اٹھائیس خاندان لور دیر کے ایک سو تیس خاندان بنیر کے دو سو ستائیس خاندان اور سوات کے چھ سو نواسی خاندان رہائش بزیر ہیں جنہیں صبح و ناشتہ دوپہر اور رات کے وقت خانہ فراہم کیا جاتا ہے متاثرین کو ٹینٹ ٹو ٹینٹ بجلی کی فراہمی کا کام جاری ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد ہر خیمے میں بجلی کا پنکھا فراہم کر دیا جائے گا متاثرین کے علاج معالجے کے لیے متاثرین کو شناختی کارڈ فراہم کرنے کے لیے نادرہ کا موبائل سویفٹ ریجسٹن سینٹر بھی موجود ہے جہاں اب تک ساڑھے چار سو افراد کی ریجسٹن کی گئی ہے سکول جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے کیمپ میں دو سکول قائم کیے گئے ہیں جہاں تدریس کا عمل جاری ہے نقل مکانی کرنے والے متاثرین حکومت کے لیے چیلنج ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ضروری بنیادی سرولیات فراہم کی جائیں اور ان کی واپسی کو ممکن بنایا جائے میاں محمد سمی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز تخت بائی مردان